ملکم بیک ناظرین شیخ صاحب بی بی اسیسنیشن جس دن وہ ہوا کیا گزر آپ کے ذہن میں کیا سوچا آپ نے کس نے کیا کیوں ہوا دیکھیں جی میں تو بلکل بے نظیر بھٹو شہید کے بلکل بیک میں ایک لیکشن کمبین بتا بلکل لیاقتباہ کے پیچھے گوال منڈی میں بتا جو فرسٹ خبر آئی اس میں تو یہ آئی کہ یہ نکل نہیں ہوگا کچھ نہیں مگر آپ کا کہہ حال ہے کس نے کیا دیکھیں آپ بڑے جام میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انٹرنیشنل پاورز بھی انوالو ہیں اور ڈومیسٹک لوگ بھی انوالو ہیں لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت کی حکومت بے نظیر بھٹو کو پرائیم منسٹر دیکھنا چاہتی تھی اٹینی کاسٹ وہ طاقتیں جو ان کو پرائیم منسٹر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی سارے دیکھنا چاہتے تھے آپ کی حکومت دیکھنا چاہتی تھی تو پھر ریک آن گیا میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتنا سیریس کرائم تھا اور اتنا بڑا حادثہ تھا کہ یہ سارا ملک جو ہے آج ایک نئے بھران سے دوچار ہو گیا کہ کہت ہے قیادت کا گو پارٹی کی لیڈرشپ ہے آصف زرداری صاحب کے پاس گو دوسری طرف بھی ایک مقبول پارٹی بٹ ان فیکٹ یہ ہے کہ جو مقبول ہیں وہ اہل نہیں جو اہل ہیں وہ مقبول نہیں آپ نے اب ایک پارٹی بنا لی ہے ون مین پارٹی تو اس کا کیا فائدہ یہ ساری پارٹی ہیں بڑی بڑی ون مین پارٹی شیخ صاحب جانے دیں پیپلز پارٹی کی عوام میں روٹس ہیں میں ابھی جہاز پہ آ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے سارے وزیر اور سارے ممبر میرے ساتھ تھے آپ یقین کریں ان میں اتنی جرت ہی نہیں سچ بولیں بس دل لوگ ہیں نہیں تو وہ اسے تلق کیا عوام تو پھر بھی یا نوازی صاحب کے ساتھ ہے عوام بچارے تو مجبور ہیں ان کو جو آپ دکھاتے ہیں آپ ان کو ایسا مجسمہ دکھاتے ہیں یہ آئیں گے تو دودھ کی نیریں آپ نے کسی عوام کو دکھایا ہمارے وقت دو سو پیسٹھ روپے کا توڑا تھا آج کسی چینل نے دکھایا کہ پانچ سو ساٹھ روپے کا آٹے کا توڑا ہے نہیں بلکل کسی نے کہا سات سو پچا وہ ایسی فنانشل پروگرام میں آپ دیکھتے آپ نے کہا کہ آئیس ملک میں سات سو پچاس روپے کا جو ڈالڈا کا ڈبا لیتا ہے اور مہینے کا جس کو کرنٹ لگتا ہے بجلی کا بل لوگ تو موت کے آوازیں مانگ رہے ہیں میں تو غریب فقیر ملنگ درویش آدمی ہوں میں آپ کو بتاؤں گا اس میڈیا کے سر پہ کم از کم ان کا پوسٹ مارٹم کرتا رہوں گا قوم کو سچ بتاؤں گا ہر ملنگ سیاستدان فوج کا بندہ ہوتا ہے دیکھیں اگر اصلاح کے لیے اگر میں نے ایک دفعہ کی کیا نواز شریف نے زیاو لاک کے ساتھ نہیں کی کیا نواز شریف صاحب تو اب عوامی بندے بند گئے ہیں میں بھی اب عوامی ہوں میں نے بشرف کا دور ختم کر دیا انہوں نے زیاو لاکہ دور ختم کر دیا آپ آپ سامنے لائیں آپ عوامی بندے آپ نواز شریف کو کبھی نہیں جوائن کریں گے میں یہ نہیں کہہ سکتا دیکھیں سیاست میں کوئی چیزیں ایک طرف آپ اتنی سخت تنقید کرتے ہیں اور پھر آپ تیاری کر رہے ہیں نواز شریف کے پاس جانے کی آپ رائی ونڈ جائیں گے شیخ صاحب نہیں میں رائی ونڈ نہیں جاؤں گا اگر نواز شریف لال اویلی آئے تو میں کہہ نہیں سکتا میں رائی ونڈ نہیں جاؤں گا یہ میرا آپ سے وعد ہے میں غیرت مند سیاسی ورکر ہوں میں رائی ونڈ نہیں جاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے صرف اس خوف سے میری قربانیوں کو میں نے اپنی ماں کے جنازے کو بھی ان پر قربان کیا مشرف وابس آئیں گے سیاست میں میں پرسوں ایک شادی میں تھا وہاں دبئی سارے سیاستدان تھے امیر فہیم اساق ڈار میں اور انعان اور سارے میرا خیال ہے ان کو نہیں آنا چاہیے اگر آئیں گے تو غلطی کریں گے اور اس ملک میں محول بڑا مختلف بنتا جا رہا ہے اور میں ان کو پہلے بھی یہ سمجھتا ہوں اور آج بھی یہی مشورہ دوں گا کیونکہ یہ کہنا کہ ابھی لوگ کسی کو یاد کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ تو انگریز کو بھی یاد کرتے ہیں میرے ملے میں تو مشرف صاحب کا کوئی فیوچر نہیں ہے میں نہیں دیکھ رہا یہ پھر ہمائیوں اور چٹھا ان کی کوئی فیوچر نہیں ہے میرا خیال ہے یہ بیٹل ہار چکے ہیں ان کا ویل پلان نہیں تھا لیکن اخلاقی طور پر ان کو وہ کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا کہ چودریوں سے میری ریلیشنشپ تھی میں نے ان کو کہا جی میں دو تین مہینے میں آپ کو انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن میں نے رواداری سے ان کو چھوڑ دیا کہ میں نہیں چل سکرا تھا چودریوں کے ساتھ کیا کوئی ذاتی پرابلم ہے ذاتی میرا مطلب ہے میں سمجھ داؤں گا یار کسی اور کو بھی ملے صاحب کے ساتھ بھی تو ذاتی پرابلم ہے ہر آدمی بڑا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پٹے پہ لکھا کے لگایا ہے لائے کہ وہ جو سوچتا ہے وہ درست ہے وہ جو کہتا ہے وہ حقیقت ہے اور حالانکہ اگر ان لوگوں نے حقیقی سچائی پر اور اپنی ان کو اللہ نے کوئی اکل اور معاملہ فیملی دی ہوئی تھی تو آج دس سال سے جو ملک اس لیے دھکے کھا رہا ہے اور چکر میں ہے کہ ان کو دیوار کے پیشے دیکھنے کہ ان میں صلاحیت نہیں یہ سامنے کا پڑھ لے تو بڑی بات تو یہ بتائیں کہ یہ جو سپلنٹر گروپ آپ بنایا ہے چٹھا اور مجھے کاف کا نا پوچھ ایک کرنے نہیں میں ان کا اس لیت پوچھ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ فوج نے ان کو انکریش کیا ہے ایسی اب اس ملک میں فوج کو بار بار فوج کیونکہ آپ تو فوج کے سپوکسمن ہے شیخ صاحب ابھی تو نہیں ہوں رہیں افکورس میں پاک آرمی کا سپوکسمن ہونا کوئی اپنی توہین نہیں سمجھتا نہیں مگر یہ سیول ملٹری بیلنس میں تو فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے سیول ملٹری بیلنس دیکھیں آپ بات یہ ہے یہ جو سولہ یا آٹھ مارچ کو جب یہ سارے سیاست دان آصف زرداری کو اٹھانے لگے تھے تو یہ فوج تھی جس نے نہیں اٹھایا ورنہ یہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے پنڈی میں کہ اٹھاؤ اس کو تو کیا فوج پھر چاہتی ہے کہ زرداری صاحب اپنی یہ نہیں میں کہتا فوج اب سیاست سے دور ہے تا وقت ہے کہ آپ کسی ایسے انعتاد پہ گریں کوئی سی ٹی بی ٹی کریں سی ای ایف ایم سٹی کریں کوئی بالکل ہی نہیں دیکھیں فوج کہاں آئی جب آپ نے کہا آئی ایس ای کا چیف جائے انڈیا انہوں نے کہا نو سر حالانکہ آپ نے کمیٹمنٹ دے دی تھی کہ پی کے فلان سے آرہے سپیشل جہاز پھر آپ نے ایک انٹیریئر منسٹری کے اندر کہا کہ آئی ایس ای کو کر دو انہوں نے کہا اتوار بزار تو آپ چلا نہیں سکتے تو آپ آئی ایس ای کو چلائیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں first we have to watch the interest of nation and country nation کے فیصلہ یہ جو mid term election کی بات ہے mid term ابھی نہیں کرے گا نواز شریف کرے گا سترمی ترمیم کی منظوری کے بعد تو وہ ہو جائے گی ساں یہ لوگ کہتے ہیں ابھی جہاز میں بھی مجھے لوگ کہہ رہے تھے لیکن mid term اس ملک کی بنیادیں الادے گا اس قوم یہ میں آپ سے پوچھا چاہ رہا تھا no need of mid term ایک حکومت کو ٹائم پورا ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے لیکن غلطیاں کرتے ہیں کریں دیکھیں غلطیاں اب دیکھیں دو بڑی پارٹی ہیں کل بیٹھے ہیں لاہور میں امریکن پالیشی نواز شریف کی اور آصف زرداری کی یہ کی ہے آپ مجھے بتائیں اگر غلط ہو تو مجھے آپ اصلاح کر دیں ٹھیک ہے دونوں کہہ رہے ہیں کہ انٹرورزم کو اور اس سب کو ختم کیا فنانس بل دونوں نے پاس کیا ہے کاربن ٹیکس پہ دونوں ایک تھے سو فنانس بل کو جتنی جلدی یہ بجٹ پاس ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا انڈیا کے بارے میں دونوں کی پالیشیں ایک ہیں کہ نہیں جہاں سیٹیز ہمیں غلط بلکل ایک ہے مدل مشرف کی بھی یہی پالیشی تھی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ بے مزہ کر دیں انٹیریئر پہ انہوں نے کٹ موشن تک نہیں دیا کس نے اس کا انٹیریئر معاملات اور پیچھے رہ گیا کہتا ہے غریب کی بھوک ننگ لوڈ شیڈنگ انویسمنٹ بیروزگاری شیٹرڈاؤن کارخانوں کا پند ہونے پروپاگینڈا کر رہے ہیں اس پہ کٹھے ہوں یہ دونوں چار میجر ایشو پہ دونوں پارٹیاں کٹھی ہیں تو امریکن کا کیا پرابلم ہے آپ پرائیم منسٹر ہوں تو آپ امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرے یا نہ دیکھیں اگر خدا مجھے پرائیم منسٹر بنائے آنسٹو گارٹ میں فیصلہ کروں گا سوچوں گا کہ یہ جو جن کے ہم ووٹیں ڈالنے کے لیے جو پیدا ہوئے ہیں صرف جو لینے لگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی مستقبل ہو چار خاندان ہیں پہلے لوگ بائیس خاندان کہتے تھے اس ملک کی اس سیاست میں صرف چار خاندان ہیں جن کی دولت باہر ہے جن کی اولاد باہر ہے جن کی انڈسٹری باہر ہے جن کی گھر باہر ہے جن کا صرف یہاں سٹرکچر ہے لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے مکلوب القلوب ہے وہ بھی لوگوں کے دل پھیرتا ہے وہی پھیرتا ہے دیکھیں نا جس نے نواز شریف کو آٹھ سال سے لوگوں نے ووٹ دیئے کہ یہ آئے گا اور سارے آج پوچھیں لوگوں سے نواز شریف کا فیوچر ہے ابھی اس وقت تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں پارڈی سب سے زیارہ پاپولر انسان ہیں ہوگا پاپولر تو میرا مطلب ہے صرف پاپولر ہی ہونا اس ملک میں کافی نہیں ہے اس وقت تو بظاہر دیکھیں آصف زرداری صاحب نے جو لاہور میں آ کے گفتگو کی ہے رائیونڈ جا کے قلعہ لاہور میں جو تخت لاہور رائیونڈ میں جا کے بات کی ہے جو انہوں نے کل اپنے پارٹی میٹنگ کے ایڈریس میں کی ہے وہ بھی قوم کو بتائیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کافی سخت باتیں کی ہیں ہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے آٹھ سال جیل کاٹی ہے اور انہوں نے آٹھ سال مافی نامے پہ لاہور باہر گئے ہیں کیا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کلیش آ رہی آگے دیکھیں جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ ان کو لڑنے نہیں دیں گے دیکھیں یہ جو ان کے ماسٹر مائنڈز امریکہ برطانیہ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اکل مند لوگ اشارہ جلدی سمجھا ہے وہ ان کو ملائے رکھیں گے جب کلیش ہوگا یا قریب لائیں گے لیکن نواز شریف صاحب دیکھیں گے ضرور دیکھیں اب قانون کیا جی ایک سو تئیس لاہور میں اور قانون ہے ہمارے اب این اے پچپن میں اور قانون ہیں وہاں اور سارے بلدیاتی ادارے توڑے جا رہے ہیں فوج نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے میرا خیالہ فوج اپنے بارے میں ہی سوچ رہی ہے آج کل کے پاکستان کو ان مسائل سے کیسے نجاتی ہے اور زرداری صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو فورسز ہیں اور فورسز قیادت ہے وہ سب یہی چاہتی ہیں اور یہی ملک کا بیلہ ہے کہ یہ لوگ جمہوری پروسس چلے اور کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو ملک کے کسی حادثے کا دوچارہ ہے شریف صاحب آصف زداری اٹھ کے رائی ونڈ دے آپ کہتے ہیں آپ نہیں جائیں گے پکی بات ہے میں آپ کو کہتا ہوں وہ لالا ویلی آجائے تو میں روک نہیں سکتا میں نہیں جاؤں گا